دو ٹیچرز ایک بار ایک بڑے شہر میں گئے ہیں وہاں پر وہ ایک سڑک پہ چل رہے تھے تب ہی انہوں نے دیکھا کہ سڑک کے ایک کنارے ایک بہت بڑا بلڈنگ ہے وہ جو بلڈنگ تھی وہ اس دیش کے سب سے امیر آدمی کی بلڈنگ تھی اس کو جب انہوں نے دیکھا تو ایک ٹیچر نے کہا اگر اس آدمی کی ساری پروپرٹیز مجھے مل جائیں اس کے ساری انڈسٹریز مجھے مل جائیں تو میں اس سے زیادہ کما سکتا ہوں تو دوسرے ماسٹر نے بولا ایسا کیسے کر سکتے ہو تو پہلا ماسٹر بولا کہ دیکھو جتنا پیسہ یہ کما رہا ہے اتنا تو میں کماوں گا ہی کماوں گا لیکن اس کی علامہ میں دو چار ٹویشن اور کروں گا اور اس طریقے سے میں اس سے کہیں زیادہ کما پاؤں گا تو دوسرے اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ دوسرے کا جو ویاپار ہے دوسرے کا جو کام ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اس کی جو مشکلات ہیں اس کو نہیں سمجھتے ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ آسانی سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اب بزنس چلانا اپنے میں اتنا ایک کامپلیکس کام ہے کہ کوئی آدمی اگر بزنسمن رہتا ہے تو اس کو تو چوویس گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے لیکن وہ جو ماسٹر ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بزنس چلانا تو بہت آسان ہے اگر ہمیں پروپرٹی مل جائے تو ہم تو آسانی سے یہ کام کر لیں گے اور اسی لئے دوستوں کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ دوسرے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ باقی سارے کام چاہے وہ پولٹکس کا ہو چاہے وہ بزنسمن کا ہو چاہے وہ ٹیچر کا ہو چاہے وہ سیویل سرونٹ کا ہو ان کو ایسا لگتا ہے کہ باقی سارے کام تو بڑے آسان ہے اور اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں تو بالکل چھٹکی بجاتے ہوئے کام کر سکتا ہوں اور اس وجہ سے وہ ہمیسا کرتے رہتے ہیں لوگوں کو کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں ڈیل کیرنیجی نے اپنی ایک کتاب جو ہے ہاو ٹو ون فرینڈز اینڈ فرینڈز پیپل اس میں بالکل صحیح کہا ہے کہ دنیا میں کرٹیسائز کرنا سب سے آسان ہے مورک بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں اور زیادہ تر جو مورک ہیں وہ کرٹیسائز ہی کرتے رہتے ہیں تو دوستوں جو مورک ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں رہتا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ کیسے اپنا کام کر رہے ہیں لیکن اس سے بھی بڑے جو مورک ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کی اپنا کام چھوڑ کر کے وہ دوسرے کا کام کرنے چل پڑتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کام تو بہت آسان ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں تو ایک ایکٹر بن جاؤں میں تو ایک رائٹر بن جاؤں میں ایک پولیٹیشن بن جاؤں کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ باقی کام بڑے آسان ہے لیکن جب وہ اس کام کو کرنا سرو کرتے ہیں تب ان کو پتا چلتا ہے کہ کام کتنا مشکل ہے اور اس کے بعد میں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں ساری محنت اکثر ان کی بیکار چلی جاتی ہے ساری پونجی وہ اکثر اس میں گما دیتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ ڈپریشن کا سکار ہو جاتے ہیں تو دوستوں اس لئے ہمیں کسی کو کریڈیسائز کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا رہتا ہے کہ دوسروں کا کام کتنا مشکل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہتے ہیں اپنا جوب چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ دوسرا کام جس کو ہم پانے جا رہے ہیں جس کو ہمیں لگتا ہے بہت آسان ہے وہ کتنا مشکل ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں اور اس کے بعد ہی میں ہم اپنا پروفیشن کو چینج کریں اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ جب ہم اپنی نوکری کو چھوڑ دیں گے اپنا جو کام ہے اس کو چھوڑ کر گے دوسرے کا کام کرنا شروع کریں گے اور اس میں جب ہم اسفل ہونا شروع کریں گے تب ہم اپنی گلتی کو محسوس کریں گے اور اس کے بعد میں اس پر پستائیں گے لیکن ہم کتنا بھی پستا لیں لیکن ہم جو سمیں ہے اس کو واپس نہیں لا پائیں گے اور جو نقصان ہو گیا اس کو واپس نہیں لا پائیں گے تو دوستو اس لئے جروری ہے کہ ہم دوسروں کے جو کٹھنائیاں ہیں ان کو سمجھیں اور کرٹیسائز کرنے کی جگہ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ جب ہم لوگوں کو سمجھیں گے تب ہی ہم اپنی جندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں بہتر بنا سکتے ہیں